سو ہلو ارمان ویڈیو میں ایک نئی ویڈیو میں آپ کا پھر سے سواگت ہے آج کی ویڈیو میں ہم لوگ پڑھنے والے ہیں پلانٹ فائبرز اور انیمل فائبرز کے بارے میں اس سے پہلے آپ چینل پر پہلی بار آئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کیجئے بیل آئیکن کو پریس کیجئے اور لگتار ویڈیوز کی نوٹفکیشن کے لیے آل نوٹفکیشن کو آن کیجئے تو دیکھیں آج کی ویڈیو کی بات کریں تو آج ہم پلانٹ فائبرز اور انیمل فائبرز کے بارے میں پڑھنے والے ہیں جس نے اس کا پارٹ ون نہیں دیکھا ہے ڈسکرائشن میں اس کا لنک مل جائے گا وہ جا کر دیکھ لینا تب جا کر اس کی آپ کو اچھے سے سمجھ جائے گی ہم پلانٹ فائبرز کی بات کریں تو یہ ایسی فائبرز ہیں جو ہم کو پلانٹ سے ملتی ہیں یعنی کہ دوس فائبرز which are obtained from plants are termed as plant فائبرز ہمارے پاس تین موسٹ کامن پلانٹ فائبرز ہیں جن کا استعمال ہم کرتے ہیں کارٹن جوٹ اور فلیکس اب ہم ان کو ایک ایک کر کے ڈیٹیل میں پڑھتے ہیں تو چلے سب سے پہلے بات کر لیتے ہیں کارٹن کی کارٹن کی بات کریں تو کارٹن کو ہم کارٹن وول بھی کہتے ہیں یہ کارٹن وول ہم کو کارٹن پلانٹ کے فروٹ سے ملتی ہے جس کو ہم کارٹن بال بھی کہتے ہیں کارٹن بال کا سائز ایک لیمن کے جتنا ہوتا ہے یعنی ایک نیبو جتنا ہوتا ہے اتنا اس کا فروٹ ہوتا ہے کارٹن پلانٹ پر جو لگتا ہے اب ہم کارٹن پلانٹ کی بات کریں تو کارٹن پلانٹ یا کارٹن کراپ کی کارٹن کی بلیک سائل کے ایریاز میں زیادہ ہوتی ہے کیونکہ بلیک سائل اس کے لیے فیوریبل ہے اگر ہم ہماری کنٹری کی بات کریں تو ہماری کنٹری میں پنجاب، گجرات، مہراشرہ، مدیہ پردیش، کرناٹکا اور تامل نادو ان سٹیٹس میں زیادہ کارٹیویشن ہوتی ہے کراپ کی کونسی کراپ کی؟ کارٹن کراپ کی اب یہ ہمارے پاس اس پلانٹ سے ہم لوگ کارٹن فائبرز کیسے ایکسٹریکٹ کرتے ہیں تو سب سے پہلے جب یہ ہمارے پاس کارٹن فروٹ یا کارٹن بالز میچیور ہو جاتے ہیں تو اس کی جو کورنگ ہے وہ ٹوٹ جاتی ہے اور ہم کو کارٹن فائبرز دکھنے لگتے ہیں یعنی کی وائٹ فائبرز جو یہ ہیں یہ ہم کو اوپر دکھنے لگتے ہیں اس سٹیٹس پر کارٹن کا فیلڈ یعنی جہاں پر ہم نے یہ کارٹن لگایا ہے وہ ایسے وہ کھیت دکھتا ہے جیسے کہ اس پر برف پڑی ہوئی ہے کیونکہ پورا کھیت سفیت دکھنے لگتا ہے اس سٹیٹس پر ہم لوگ ان کارٹن بالز کو یا کارٹن فروٹ کو ہاتھ سے توڑ کر اکٹھا کرتے ہیں اب جب ہم نے یہ بالز یا یہ فروٹ اکٹھا کیا تو اس میں کارٹن فائبرز کے ساتھ کارٹن سیڈز بھی لگے ہوتے ہیں اس فروٹ میں کارٹن فائبر کے ساتھ کارٹن کے سیڈز بھی رہتے ہیں اب ان سیڈز کو کارٹن فائبرز سے الگ کیا جاتا ہے اب یہ ہاتھ سے کیا جاتا ہے یا مشین سے کیا جاتا ہے اس کو ہم کمبنگ سے بھی کر سکتے ہیں جو کی ہاتھ سے کرنے کا طریقہ ہے وہ ہے کمبنگ اب یہ جو پروسس ہے سرموول آف کارٹن فائبرز یا کارٹن سیڈز from کارٹن فائبرز اس کو ہم کہتے ہیں گننگ یہاں پر ٹرم لکھی ہوئی ہے گننگ گیننگ کرنے کے بعد ہمارے پاس cotton fibers الگ ہو جاتے ہیں cotton seed الگ ہو جاتا ہے اس کے بعد ہم cotton fibers کی spinning کرتے ہیں اور اسے یان تیار کرتے ہیں پھر یان کو ہم لوگ weaving یا knitting کر کے ایک fabric جو ہے اسے تیار کرتے ہیں اب cotton fabric جو ہے یہ smooth ہوتا ہے اور اس سے ہم لوگوں کے dresses بنتے ہیں bed sheets بنتے ہیں ہمارے جو کپڑے ہیں پلو ہیں quilts ہیں یہ سارے cotton کے fabric سے بنتے ہیں دوسری طرف ہم بات کرتے ہیں جوٹ جو ہے اس کو ہم پٹسن بھی کہتے ہیں یہ ایک rough fiber ہے اب جوٹ کی fibers جو ہیں ہم کو جوٹ پلانٹ کے stem سے ملتی ہیں اگر ہم cultivation کی بات کریں تو جوٹ cultivation رہنی سیزن میں کی جاتی ہے اس کے لئے بارش جو ہے وہ favorable season ہے جب بارشوں کا سیزن ہوتا ہے تب اس کی cultivation کی جاتی ہے ہماری اگر country کی بات کریں تو آسام بیہار اور ویسٹ بنگال میں زیادہ جوٹ کی cultivation کی جاتی ہے اب ہم کیسے extract کرتے ہیں جوٹ fibers تو جب جوٹ پلانٹ flowering stage پہ پہنچتا ہے اس time پہ ہم جوٹ کی stem کاٹ دیتے ہیں اور ان کی stems کو کاٹ کر پانی میں ڈبو کر رکھ لیتے ہیں دو تین ہفتے کیلئے تو دو تین ہفتے رکھنے کے اس بات کیا ہوتا ہے کہ جوٹ کی جو stem ہوتی ہے وہ سڑ جاتی ہے اور fibers اس سے الگ ہو جاتے ہیں جن کو ہم ہاتھ سے الگ کرتے ہیں پھر ویسے ہی جب fibers ہمارے پاس آگے اس کو spinning کر کے ہم لوگ اس کا دھاگہ تیار کرتے ہیں جس سے ہم لوگ بعد میں fabric بناتے ہیں اس کا استعمال کہاں ہوتا ہے اس کا استعمال زیادہ ہوتا ہے ropes بنانے میں mats بنانے میں gunny bags یا wrapping material ان چیزوں میں اس کے fibers کا زیادہ استعمال ہوتا ہے اس کے بعد بات آ جاتی ہے ہمارے پاس تیسرے fibers کی وہ ہے flex flex جو ہے وہ flex plants کی stem سے اپٹین ہوتا ہے اس کا استعمال fabrics بنانے میں ہوتا ہے اس کے fabrics کو ہم linen کہتے ہیں اور اس کا استعمال bed sheet بنانے کے لئے زیادہ ہوتا ہے تو یہ ہمارے پاس بات ہو گئی plant fibers کی اب animal fibers کی بات کرتے ہیں so plant fibers کے بعد animal fibers کی بات آتی ہے animal fibers کیا ہوتے ہیں the fibers which are obtained from animals are called as animal fibers وہ fibers جو ہم کو animal سے ملتے ہیں ان کو ہم کہتے ہیں animal fibers wool and silk are two major animal fibers wool اور silk جو ہیں وہ دو major animal fibers ہیں جو ہم لوگ استعمال کرتے ہیں سب سے پہلے ہم بات کر لیتے ہیں wool کی wool جو ہے generally ہم کو sheep کے hair سے ملتا ہے اس کے علاوہ rabbit goat اور yak سے بھی wool ہم کو ملتا ہے لیکن majority جو ہے وہ sheep کی hair سے ہم کو wool ملتا ہے اب wool کی جو quality ہوتی ہے یہ depend کرتا ہے age پر health پر اور condition پر جس میں sheep یا animal رہتا ہے اگر اچھی condition میں رہتا ہے young ہے اور اس کی health اچھی ہے تو wool کی quality بھی اچھی ہوگی یہاں پر کچھ conditions دی ہوئی ہیں کچھ یہاں پر animals بھی دیئے ہوئے ہیں اور ان کی quality of wool یا کون سی wool ان سے نکلتی ہے اس کے بارے میں لکھا ہوا ہے سب سے پہلے model sheep کی بات کریں تو soft wool اس سے نکلتی ہے diseased sheep کی بات کریں اگر کوئی بھیڑ بیمار ہے تو اس سے جو wool نکلے گی وہ rough ہوگی کشمیری گوٹ کی بات کریں تو اس سے انگورا wool نکلتی ہے انگورا rabbit کی بات کریں اس سے انگورا wool نکلتی ہے گوٹ کی بات کریں جو ہلی ایریاز میں رہتی ہیں تو ان سے پاشمینہ wool نکلتی ہے جس سے شالز بہر بنتے ہیں tipton great antilope کی بات کریں تو اس سے سب سے softest and سب سے costliest سب سے costly جو wool ہے وہ ہے شہتوش جو کی tipton great antilope سے ہم کو ملتی ہے تو آپ کو یاد رکھنے والی یہ بات ہے جو سب سے costly wool ہے سب سے soft wool ہے وہ اس کا نام ہے شہتوش اور یہ ورائٹی جو ہم کو ملتی ہے wool کی یہ ملتی ہے great antilope tipton great antilope سے ہم کو یہ wool ملتی ہے اس کے بعد یاک سے جو wool ملتی ہے اس کا استعمال blanket بنانے کے لیے ہوتا ہے اب processing of wool یعنی کی ہم لوگ wool جو ہم لوگوں کے پاس یہ animal سے آتی ہے وہ کیا سے آتی ہے سب سے پہلے ہم شیئرنگ کرتے ہیں شیئرنگ میں ہم کیا کرتے ہیں اس animal کی باڈی سے ہیئر کاٹتے ہیں چاہے وہ sheep ہے goat ہے یاک ہے یا ریبٹ ہے جس کی wool ہم لوگ لے رہے ہیں اس کی باڈی کی ہیئر ہم کاٹتے ہیں دوسری چیز ہم گریڈنگ کرتے ہیں اب ہر باڈی پارٹ پہ ایک جیسے fibers نہیں ہوتے ہیں تو جو الگ الگ texture کے fibers ہیں ان کو الگ کرنا اسی کو گریڈنگ کہتے ہیں اس کے بعد ان کی واشنگ ویرہ کی جاتی ہے سوائی وگرہ کی جاتی ہے اس کے بعد ہم ان کی کارڈنگ کرتے ہیں کارڈنگ کا مطلب کیا ہوا کارڈنگ میں ہم جو fibers ہیں ان کو الائن کرتے ہیں ان کو straight کرتے ہیں straightening کی جاتی ہے اس کے بعد ان کی spinning کی جاتی ہے اس سے یان بنتا ہے اور یان کے بعد ہم ان کی یا تو knitting کے لیے ہم ان کو رکھتے ہیں یا ہم weaving کر کے کوئی garment تیار کرتے ہیں knitting کر کے ہم سوائٹر وغیرہ بناتے ہیں جیسے تو سردیوں سے ہم کو بچاتی ہیں تو یہ بات ہو گئی wool کی اب بات کر لیتے ہیں ہم silk کی تو دوسری طرح جو انیمل fibers ہیں وہ ہیں silk اب یہ silk جو ہے یہ ہم کو silk warm سے ملتا ہے silk warm silk mouth کے life cycle کے سٹیج ہے جس کو ہم katerpillar یا silk warm بھی کہتے ہیں جب life cycle میں silk mouth اس stage پر پہنچتا ہے تو وہاں پر کیا ہوتا ہے یہ جو katerpillar ہے یہ اپنے body کے آس پاس اپنی protection کے لیے ایک ball structure جو ہے وہ بناتا ہے fibers کا جس کو ہم cocoon کہتے ہیں جب یہ cocoon بن جاتا ہے تو اس کو ہم boil کرتے ہیں katerpillar مر جاتا ہے اور یہ fibers جو ہیں وہ اس سے ہم نکالتے ہیں انوائن کرتے ہیں اب یہ جو silk fibers ہوتی ہیں یہ katerpillar یا یہ silk warm کہا سے بناتا ہے اس کی body کے اندر mouth میں glands ہوتی ہیں جن کو ہم کہتے ہیں silk glands ان silk glands سے یہ silk جو ہے یہ نکلتی ہے china is a leading producer of silk in the world china سب سے بڑا producer ہے silica اگر ہم silk کی بات کریں تو یہ ملبری لیوز پر فیڈ کرتا ہے اور یہ ریئرنگ of silk وارم for production of silk اس چیز کو ہم کہتے ہیں seri culture اس کے بارے میں detail میں پڑنا ہے اب اگلی کے لئے آپ کو زیادہ details نہیں پڑنی ہے بس اتنا سا آپ لوگ کو یاد رکھنا ہے کسی لگ کان سے آتی ہے کیسے بنتی ہے تو بس یہ اتنا ہی آپ کے لئے کافی ہے اگلی class میں ملتے ایک نئی ویڈیو کے ساتھ تب تک لیے الویدہ لیکن جانے سے پہلے چینل سبسکراب کیجئے ویڈیو کو لائک ضرور کیجئے ساتھی ساتھ اوروں کے ساتھ بھی شیئر کیجئے